منحاج المسلم درس نمبر باسٹھ آگے ہیں مادہ سالسہ شروط سالہ نماز کیلئے شرط کیا ہے کچھ ایسی شرط ہے کہ جن کے وجہ سے نماز واجب ہو جاتی پڑھنا وہ کیا ہے علیہ السلام و اسلام لانا لازم ہے اسلام کے باہر نماز واجب نہیں ہوتی کابر پر نہیں ہے ہر چیز کیلئے ہر عبادت کیلئے دنیا میں پہلے نمبر پر کلمائی توہید لازم ہے دیکھیں اس حدیث میں بھی ہے حتی اشہدو اللہ الہ الا اللہ دوسری چیز العقل عقل واجب ہے فلاتہ جب صلاة وعلا مجنون ہے دیکھیں مرفوع کلم تین آدمی ہیں ایک سویا ہوا دوسرا بچہ تیسرا مجنون پاگل تو عقل لازم ہے تیسری چیز بلوغت لازم ہے منع یعنی شرط ہے اگر کوئی لڑکا والغ نہیں پڑتے تو پڑھنے دے اچھی بات ہے حجوب کی بات چل رہی پرسی پلاتہ جب علی صبین حتی احتلم دیکھیں مرو اولادکن بسالاتی زبل و سبا عمر دیا کرو تاک ان کو عدد پڑ جائے پھر مارا بھی کرو کچھ کچھ دخول وقت ہا دخول وقت ہا چار نمبر پر شرط کی وقت داخل ہو لا تا جب صلات ان قبل دخولی وقت نماز وقت سے پہلے نہیں ہوتی جسے قرآن میں ہے کہ کتاب موقع تا وقت محدد پر پرزے جبریل علیہ السلام جو آئے تھے نماز سکانے کیلئے پرکٹیکلی تعلیم دے رہے تھے حملی طور پر تو اس میں اوقات بتائے تھے کم پسل لے کم پسل لے نماز پڑھو پھر زور کی نماز پڑھے پھر اثر کی پھر مغرب کی نماز پڑھے پھر اس کے بعد جو سماجہ علی شاہ کہ شاہ کی پڑھے شاپک کے غیو غرب کی وقت پھر پجر کی نماز پڑھے دیکھیں پھر دوسرے دن کچھ آگی پیچھے کر کے یعنی کچھ کچھ آگی پیچھے کر کے نماز پڑھے جسے کہ اوقات و سولات و لمس لاحنہ وہ مشہور حدیث ہے الحالہ ہم نے صرف شرائد بتانی ہے پانچ و نمبر پر کیا ہے خاتون کا حیز اور نپاس سپاکون لازم ہے حیزاحتون اور نپساحتون پر نماز نہیں ہے دیکھ حدیث پتروں کی صلی اللہ یہ وہ شرائط ہے جس کی وجہ سے نماز عجیب ہو جاتی ہے وہ شرائط بتارے شروع تو سوح ہاتی ہے ایک آدمی مسلمان بھی ہے عاقل ہے بالغ ہے وقت بھی داخل ہے خاتون ہے وہ بھی عاقل بالغ ہے اور طواہرہ ہے ساب ستری پاک ہے تب اس کیلئے نماز جو صحیح ہوگی نہ اس کیلئے بھی کچھ شرط ہے نمبر ایک اطوحارت من الحدث لصغر والاکبر کہ جنابت میں انسان کا نہیں ہونا چاہیے مرد ہو یا خاتون اور بیوزو نہیں ہونا چاہیے بدن کا پڑے جگہ کا پاک رکھنا ضروری ہے دوسری شرط کیا ہے سطر العورت خضو زینتکم عند کل مجد من اسولات عورت کا چپانا سطر کا چپانا بھی لازم مرد و عورت کیلئے جو کیا ہے محسوس جگہ ہیں اور اس کے لوجود دیگر بدن کا مسئلہ ہے زینت من السیاب فعورت الرجل عام اگر کپڑے کی کمی ہو تو پھر مرد کیلئے ناپ سے لے کر گھٹنوں تک پھر باز کیتے گھٹنے داخلے کچھ کیتے ناپ داخلے بس ناپ بھٹنے دھونوں کو چھپا کے رکھئے اور خاتون جو ہیں نہ صرف چہرہ کھل رکھ سکتی ہیں اور صرف ہاتھ کی ہتی لیا بس کپڑا لازم ہے دیکھیں نمبر تیسری شرط کیا ہے استقبال القبلہ قبلے کی طرف کڑا ہونا بھی لازم ہے اگر کوئی خطرہ اندیشہ یا کوئی وجہ کوئی اور رکواتس نہ ہونا تو پھر بڑھنا ضرور جیسے کہ پولو وجوہکم شطرہ دیکھیں اگر کوئی ڈر رہا ہو یا مرز ہو یا کوئی اور عجز لا ہے کوئی ایسی جگہ گئے جا پر قبلے کہ اس کو پتا نہ تھا بس ایک جانب پڑھ ہوا جانے غالب کر کے یا نہ فلفٹ رہا تھا کسی سواری پر تو پھر وہاں پر مسئلہ لازم نہیں ہوتا ان استقبال قبلہ نماز کے اندر فرائز کیا ہے فرائز تو ایک ہے القیام فی الفرزت للقادر علی اگر ایک آدمی قادر قدرت ہے اس کو وقوم للاقانتین سے ثابتیں نہ کھڑا ہونا لازمیں ہاں اگر کوئی مسئبات مشکل بیماری ہو تو علاق بات ہے انیت و نیت فرضی نماز کلین نمالا مالو بنیت نمبر دن تکبیرت اللہ تحریم اللہ اکبر کے ساتھ پرز کی مفتاح السولات اہور تحریم حد تکبیر نمبر چار قراہت الفاتحہ لا صالات اللہ لمن لمیقرہ بھی پاتحہ تلکتاب اگر ایک آدمی کیا ہے امام ہے تو امام تو اسے بھی پڑے گا اگر ایک آدمی منفارد ہے تو ہمارے احنا پذرات کی نظر کی پیلی دو رکاتوں میں پرز اس کیلئے پڑھنا واجب جزوں کا قرات اور پاتحے کا اگر آخری دو رکاتیں ہونا پل کی یا پرز کی تو پھر اس میں کیا ہی مستخب ہے اگر امام جہرن نماز پڑھتا ہو جیسے دیگر امام کی نزدیک بھی ہے کہ وہ پھر جو مقتدی ہے نا پاتحہ شریف نہ پڑے کیونکہ قرآن میں ہے پس تمیعو لہو انسی تو دیکھ پیدا قرع الامام فہ انسی تو مگر عام جو نماز سر رہی جیسے کہ زہر رسر تو اس میں دیگر امام کی نزدیک جو مقتدی لوگ ہے وہ پڑھتے ہیں کیرات مگر عام جو نزدیک اس کا مطلب کیا ہے منفارد پر محمول مقتدی پر اگر منفارد ہونا تو بھی کیرات کرے گا اگر امام تو کرے گا لیکن اگر امام کی پچھے آدمی کڑا ہے سر جہری دونوں نمازوں میں کیرات نہیں کرے گا جائز نہیں جائز اور نجائز کا مسئلہ ہے افضل اور غیر افضل کا مسئلہ نہیں پانچوی چیز رکو پرزے دیکھ ارکا حد تطمئن راکے نمبر سات نمبر چیز رکو سے اٹھنا یہ بھی سیبوس میں آتا ہے قومہ جو ہے واجب ہے کچھ کتنے سنتی موکدہ ہے سیبات یہی ہے نمبر سات سجود سجدہ یہ بھی واجب ہے لازم پرز کہ دیکھیں اس آیت میں کہ وہ سجود نمبر نو جو ہے تو امانینہ تو پھر رکوع و سجود والقیام والجلوس ایمہ حضرات سلسا کی نزدیک تو امانینہ اعتدال پرز ہے جبکہ اماری نزدیک کیا ہے واجب ہے مگر صحیح کول کے مطابق سنتی مواقع دے پھر بھی نماز پر بہت برا سر پڑے گا اگر کیا کرے گا اتمنان سے نہیں پڑے گا نمبر دس سلام سلام ان کی نزدیک پرز اماری نزدیک سنتی الجلوس علیہ السلام سلام کیلئے بیٹھ کر سلام پیر نہ دیکھ و تخلیل و حت تسلیم برا نمبر ترطیب بین الارکان ارکانویں بھی ترطیب لازم ایسا نہیں کر سائے تھا کہ نماز میں پہلے سجدہ کر لے پھر اوٹ کی رکوع کر لے پھر اوٹ کر لے پھر اوٹ کر کی رات پاتحہ کرے ایسا نہیں کرے کیا کر دے کی رات پاتحہ کر دے دار ایک سجدہ میں گئے پھر بعد میں رکوع کیا ایسا نہیں سب کچھ اپنے ترطیب سے کرے گا آگے سنت ہے نماز کی سنت ہے کیا سنن و سلا کے سمانے مؤکدہ ہے سنت مؤکدہ جو عجب کی طرح اور ایک مستحب ہے مؤکدہ کیا ہے مثلا کہ قیرات پڑے یا یتین پڑے جبکہ ہمارے نظر یہ کیا ہے قیرات مطلق قیرات تو پرزے اور تین آیات لازمیں چھوٹی اگر بڑی ہے تو پھر خیر ہے اسی بھی نماز ہو جاتی وہ بھی صحیح ہے بالکل یہ بھی پڑھنا سنت مکتدی بھی کر سکتے امام بھی کر سکتے نمبر تین سبحان رب العظیم پھر رکوع سلاس رکوع میں تین مرتبہ پڑھنا یہ بھی سنت تکبیرات الانتقال من القیامل السجود یہ جو تکبیرات انا یہ کیا ہے ان کی نظر سنت تھی کہ نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانا تشہد الہول و ثانی والجلوس لہمایی بھی سنت ان کی نزدیک ہماری نزدیک قائد ایلا قائد ایسانیہ ان کے لئے بیٹنا واجب قائد ایلا واجب ہے بیٹنا بھی واجب ہے پڑنا بھی واجب ہے قائد ایخیرہ میں پڑنا واجب ہے اور بیٹنا لازم ہے پرزے لبز و تشہد ان کی نزدیک سنت ہماری نزدیک واجب ہے اب دو رسولو تک پھر تشہد میں کچھ پرک ہوتا ہے نا کچھ عمر سے سیمن پولے کچھ عباس سے ابن عباس سے کچھ ابن عمر اور ہم عبداللہ بین محسوس سے والا تشہد پڑتے ہیں نمبر ساتھ جو ہے جہر پیسالات الجہریہ یہ وہ سنت سمجھتے ہماری نزدیک واجب ہے اسر پیسالات سریا ان کی نزدیک سنات ہماری نزدیک واجب ہے دیکھ ہدا پی الفریزت پر زمد کی امہ پی نا پی رہتی پر سنت پیال اسرار انکانت نہری والجہری انکانت لے لیا نافل میں بھی سنت کہ اگر دن کو پڑے تو پھر سرن پڑے رات کو پڑے تو پھر زور سے پڑ سکتے اسولات علی النبی صلال اللہ علیہ وسلم پی تشہد الاخیر پہلی تشہد میں تو سالات دن سے ریب نہیں پڑے گا پھر قیدا واجب ہو جاتے ہیں پر قیمہ یا سجد سوا کرے گا ان کی نزدیک مشکل نہیں پڑ سکتے آئی مسئلہ سا کی نزدیک امام شبی صفر درود شریف کو پر سمجھتے ہیں دعا والاستفتاح سبحانک اللہم سنت ہمارے نزدیک بھی عوض باللہ سنت رب علیہ دین وہ کرتے ہیں ہمارے نزدیک رب علیہ دین نہیں ہے انہیں ہاتھ نہیں اٹھائے گا آمین سنت دیویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو